دیکھیں اگر آپ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ کس کی سکسس ہے؟ دیکھیں ہر شخص جو کامیاب ہوتا ہے وہ بڑے کانپیٹنس کے ساتھ، بڑے مزے کے ساتھ، بڑے انجائیمنٹ کے ساتھ سٹیج پر آتا ہے، کالور ٹھیک کرتا ہے اور کہتا ہے کہ الحمدللہ، I am a self-made person کتنے فیلیر میں اتنی جرت ہے کہ وہ سٹیج پر آکے کہتے ہوں کہ الحمدللہ، I am a self-made failure مزے کی بات ہے کہ اگر successful man self-made ہے تو failure بھی self-made ہے سر، تین لوگوں کو ساتھ پڑی بھی ہے درکل ٹھیک ہے آپ اپنی کامیابی اور ناکامی، دونوں کے اثرات، کہ وہ اچھے یا برے ہوں انہیں آپ انجوائے کرتے ہیں یا آپ ہمیں سفر کرتے ہیں، اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں تو ہمیں کمیٹمنٹ کا لیول دوسروں کی تلاش کرنے کی وجہیں خود سے دیکھنا ہوگا اور کامیاب لوگوں میں اور ناکام لوگوں میں، اگر ڈیفرنس دیکھیں The difference between successful people and others is not lack of knowledge but rather a lack of commitment اکثر لوگ، اگر آپ ان کا تشجیہ کریں تو منزل کے جب قریب تھے وہ جب کہتے ہیں نا، دو چار ہاتھ لبے بام رہ گیا جب وہ منزل کے قریب ہوتے تو حمد آر دیتے ہیں کچھ نے آدھا سفر دائے کر لیا ہوتا ہے کچھ نے تین چوتھائی دائے کر لیا ہوتا ہے وہ ایک سکھ کا یاد آرہا ہے کہ ایک سکھ تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میں نے آج کی دریاء جو ہے نا، وہ تیار کے عبور کرنا ہے اس نے کوئی دو چھرڈ دریاء یا تری فورت کا حصہ تین چوتھائی کر لیا تو واپس جانا شروع ہو گیا تین چوتھائی کر لیا اپنے ایک چوتھائی بات کیا تو وہ واپس جانے کا کیا اس ساروں نے کہا سردارچی ادھر جاؤں اس سردارچی نے کہا نہیں کہا تھاگیا اور واپس چلائے تو آگے ایک چوتھائی ہے پیچھے تین چوتھائی واپس جا رہے ہیں تو ہم میں اس اکثر لوگ اس سکھ کی طرح ہیں کہ ہم تین چوتھائی یا دو دھائی سفر کرنے کے بعد تھک جاتے ہیں پھر تھکنے کے بعد ہم واپسی کے سفر کرتے ہیں ایک نیا کام سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب میں نہیں اس میں کامیاب ہوکے دکھانا ہے وہ پہلا کام جا زندگی کے پانچ ساتھ آٹھ دس سال لگائے ہیں آدھا یا آدھا سفر طے کر لیا ہے تو اس سب کے سب ہم چھوڑ جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تو سیکھ کون کون ہے